بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے وہ ایولوشن کا باعث بن رہی ہے آج ہم نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایویڈنس کی بات کرنی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے فوسیل ریکارڈ ایک 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 ایسی ایویڈنس کی بات کرنی ہے آپ کیا سکتے ہیں ایویڈیوشن کے حق میں جو بہت سے زیادہ مضبوط ترین دلیل ہے وہ ہمیں فوسیل ریکارڈ سے ملتی ہے پہلا آپ لوگوں نے فوسیل کو سمجھنا ہے تو فوسیل ہمارے پاس اگر ہم بات کریں جو قدیم زمانے کے اندر آرگنیزم رہا کرتے تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کے جو بکیا جات ہیں ان کو ہم فوسیلز کہتے ہیں لیکن بعض دفع کیا ہوا کہ آرگنیزم دفن ہوئے اور اس کے بعد ان کی باڈی ختم ہو گئی لیکن باڈی ختم ہوئی ہے پارٹس ختم ہوئے ہیں لیکن ان کے جو نشانات بچے جاتے ہیں اس کو بھی ہم فوسیلز کنسیڈر کرتے ہیں کلیر تو ہمارے پاس بہت دفع کیا ہوا کہ آرگنیزم جو زمین میں دفن ہوئے انہوں نے امپریشن چھوڑ دیا یا کاسٹ کاسٹ بنا کیسے ہیں کہ سپوز میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس فوسیل تھا آرگنیزم تھا وہ اس زمین کے اندر دفن ہوا اب اس کے جو باڈی ہے وہ with the passage of time decompose ہوتی گئی ایون اس کے ہر پارٹ کے اندر کیا ہو گیا decomposition ہو گیا لیکن یہ جو نشان ہے جیس جگہ موجود تھا آہستہ آہستہ اس کے اندر یا تو سیلیکا بھر گیا یا بائیک کلشم کاربونیٹ بھر گیا تو اس جگہ جس طرح کا آرگنیزم تھا ویسے ایک سٹیچو ٹائپ جیسے مجسمہ نہیں ہوتا ویسے آپ کہہ سکتے ہیں آرگنیزم ڈیویلپ ہو گیا یعنی پہلے آرگنیزم ٹیشو کا بنا ہوا تھا ٹیشو کی decomposition ہو گئی تو جو ٹیشو والی جگہ تھی وہ آہستہ سیلیکا یا کیلشم کاربونیٹ نے لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کاسٹ ایک سٹیچو ایک مجسمہ سے بن گیا آرگنیزم کی شیپ کا تو اس کو بھی ہم فوسل کہتے ہیں ویسے اگر دیکھا جائے فوسل اس وقت ہر اس بات کو کہتے ہیں جو پرانے آرگنیزم کی انفارمیشن ہمیں دے رہا ہو چاہے وہ اس کا بکیاجات ہوں چاہے وہ اس کے نشانات ہوں یا بعض دفعہ کیا ہوا ہے کہ جو ٹیشوز تھے یا آرگنیزم کی باڈی وہ تو ختم ہو گئی لیکن جہاں جہا آرگنیزم کی باڈی کے پارٹس تھے اس کے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں سیلیکا اور کلشم کاربونیٹ کے بھرنے سے اسی طرح ایک مجسمہ تیار ہو گیا جیسے آرگنیزم کی شیپ تھی تو اس مجسمے کی ہیلپ سے بھی ہمیں اس آرگنیزم کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اگر ہم فوسیلز کو دیکھیں تو ہمارے پاس مختلف نیچر کے فوسیل ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرو فوسیلز جو ایکچول ریمینز ہیں دوسرے کو ہم کہتے ہیں امپریسیف فوسیلز جو نشانات ہیں تیسرے کو ہم کہتے ہیں کاسٹ فوسیل جو مجسمے بن گئے ہیں ٹیشو کو بھی پلیس کر کے اور یہ عم طور پر ہوا کہاں ہے خاص طور پر جیسے کوئی برفانی علاقہ ہے یا وہاں کوئی یا کسی ریت کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی بعض دفعہ بک میں بڑی استعمال کیا گیا ریزنز ریزنز ہوتی کیا ہے کہ بعض دفعہ ہوا کیا ہے کہ کچھ پلانٹ سے نکلنے والے میٹریلز ہیں ریزنز جو عام طور پر جب کسی انسیکٹ وغیرہ کے اوپر گرے تو اس انسیکٹ کو انہوں نے لپیٹ لیا بعد میں وہ جو ریزن کے اندر وہ جو انسیکٹ کی باڈی ہے وہ پریزرو ہو گئی بعد میں وہ ایسے فوسل ہمیں ملی ہے اور سب سے زیادہ جو محفوظ ترین فوسل ہیں وہ برفانی علاقوں کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فریزنگ پوائنٹ کے اوپر عام طور پر جو ڈیکمپوزر ہیں وہ صحیح طرح ورک نہیں کر پاتے اس وجہ سے ان کی جو باڈی ڈیکمپوز کرنے والے آرگنیسم ہے جو برفانی علاقوں میں بہت کم اپنا ایکٹیویٹی پلئے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پریزرو جو فوسل ہیں وہ برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اچھے زیادہ تر جو فوسل ہیں وہ سیڈیمنٹری راکس میں ہوتے سیڈیمنٹری راکس یعنی وہ راکس جس میں آرگنیسم کی لیئرز بنی ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹری راکس فرسٹ ایئر کے جو چپٹر نمبر ون ہے جس میں ہم نے اورگنیسم ان لیئرز میں پائے جاتے ہیں جو ڈیپر لیئر ہیں انہوں میں پرانے اورگنیسم ہوتے ہیں جو اپر لیئر ہیں انہوں میں نئے اورگنیسم تو یہ تو سارا فوسل سے ریلیٹیڈ ہے اب اس فوسل کو ہم اپنے ایولوشن پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو فوسل ایز ای ایویڈنس اچھا فوسل کا ملنا لیکن فوسل کا ترتیب سے ملنا یہ ایولوشن کو ایک ثبوت یا ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہیں ایک طرح کہ فوسل مل جاتے کافی ساری دنیا میں اورگنیسم جو موجود تھے ان کی جو بکیا جاتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس انفارمیشن پرانے اورگنیسم کی آ جاتی ہے ایک تو بات لیکن فوسل کا اس ترتیب سے ملنا جو ہمیں ایولوشن کی طرف لے کے جائے اس کو ہم کہتا ہے سکسیشن کہ فوسل بڑی ترتیب سے ملنا سکسیشن کا مطلب جو چیز لگتار اور ایک ترتیب سے آ رہی اس کی علمی ہم وارے استعمال کرتے ہیں سکسیشن تو فوسل کا ملنا ایک ترتیب سے اس کی وجہ سے ایک سرونگ ایویڈنس ملی ہے ایولوشن کی تھیوری کو اور اس کی یہ ویجول ریکارڈ ہے جس میں ہم باقاعدہ ہمیں نظر آ رہا ہوتے کہ ایولوشن ہو رہی ہے کیونکہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس برانچیز ہیں اس میں جو پرانی آرگنیسم کی بات کی جاتی وہ تھیوریٹیکلی کی جاتی لیکن یہاں تو اب پریکٹیکلی چیز ہمیں ملی ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں تو ان فوسلز کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایولوشن ہوئی ہے اب جیسے دو ایگزمپل آپ کی بک میں ڈسکس کی گئی ہے اچھا سب سے پہلے جب ہم ایولوشن کی بات کرتے ہیں ایولوشن کو ہم نے کافی طرح سے ڈیفائن کیا تھا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لائف کا سمپل سے کمپلیکسٹی کی طرف آنا یہ بھی ایولوشن میں ہوا پہلے لائف سمپل تھی بعد میں کیا ہوتی گئے with the passage of time کمپلیکس ہے کمپلیکس ہوتی گئے تو سائنٹس کا معنی ہے کہ آرگنیسم اگر سمپل ہے تو وہ پریمیٹیو سٹیج اور کمپلیکس آرگنیسم کو بعد میں آنا چاہیے اچھا اگر اس کونسیپٹ کو ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو سمپلیسٹ آرگنیسم ہے وہ پروکریوٹ سے چاہے ہم اس کی بائیو کیمسٹری مالیکیونز کو دیکھ لیں چاہے ہم اس کی سیل کو دیکھ لیں تو پروکریوٹ یوکریوٹ کے لیے ہر سے زیادہ سیمپل ہیں تو ایولوشن کے پوائنٹ آوگیو سے اگر ہم یہ ہم پیشنٹ کو ہی کرتے ہیں کہ اگر پروکریوٹ سیمپل ہیں تو دیشو پریسیڈ کہ ان کو پہلے آنا چاہیے اس کمپیر ٹو یوکریوٹ یوکریوٹ کے لحاظ سے کلیر تو سب سے پہلے بات ہم یہی کر لیں کہ جب ہم نے بائیو کیمسٹری اور سیل بیالوجی کو پروکریوٹک سیلز یعنی بائیو کیمسٹری اور سیل بیالوجی کے ذریعے سے جب ہم پروکریوٹک سیل کو انیلائز کیا تو اس انیلائزز ہمیں پتا چلا کہ پروکریوٹک لائف کو ساری لائف کا انسیسٹر ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیمپل ہے کلیر اور ہمیں اس انفارمیشن سے ہم کیا پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریا شوڈ پروسیڈ آل یوکریوٹک لائن فوسل ریکارڈ کہ بیکٹیریا کو فوسل ریکارڈ میں سارے یوکریوٹ سے پہلے آنا چاہیے اور جب ہمیں فوسل ملے بیکٹیریا کے بیکٹیریا کے فوسل کیسے ملے جانے ہیں بات ہفہ بیکٹیریا سپورز کی شکل میں ملین آف یئرز سروائیف کر سکتا ہے کہ وہ جو سپور ہے جو بیکٹیریا کیونکہ ہم کہتے ہیں سپور جو ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کی وہ شکل ہے جس میں اپنی گروت روک دیتے ہیں تو وہ سپور کی شکل میں ملین آف یئرز آپ کہہ سکتے ہیں سروائیف کر سکتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں سپور کی شکل میں وہ ایز ای فوسل پریزرف ہوا ہے تو جتنے بھی اس وقت تک فوسل اکٹھے ہوئے سب سے جو پرانے فوسل ہیں وہ ہمارے پاس پروکریارٹس کے ہیں یعنی ہم پریڈکٹ یہ کرتے ہیں کہ سمپل ہونے کی وجہ سے ان کو لائف میں شروع میں آنا چاہیے لیکن جب ہم فوسل اکٹھے کرتے ہیں تو یہ شروع میں ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف واقعی صحیح اسی طرح چل رہی ہے کہ پہلے سمپل تھی پھر کمپلیکس تھی پھر کمپلیکس تھی پھر کمپلیکس تھی پھر کمپلیکس اور دوسری بڑی یہ جو بات میں نے کہا ہے لائف کمپلیکسٹی کی طرف آئی ہے اور چینج ہو کے آئی ہے تو اس کا دوسرا جو بڑا دوسری جو بڑی ایویڈیس ہے وہ ورٹیپریٹ کے فوسلز ہیں کرونالوجیکل کہتے ہیں with the passage of time کے وقت گزرنے کے ساتھ جو ورٹیپریٹ کی ڈیفرینٹ کلاسز اپیئر ہوئی ہیں بڑے سیکوینس اپیئر ہوئی ہیں اگر دیکھا جائے سمپل سے کمپلیکس سب سے زیادہ ہمارے پاس اگر ہم اسی کونسپٹ کو یہیں اپلائی کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ evolution کہتی ہے کہ لائف سمپل سے کمپلیکس آئی ہے لیکن اگر ہم ان ورٹیپریٹ کے سٹرکچر کو دیکھیں تو سب سے جو سیمپل سٹرکچر ہے وہ فش کا ہے اب اس وقت اس کے بعد اس سے کمپلیکس ایمفیبین کے اس سے کمپلیکس ریپٹائلز کے اور سب سے جو کمپلیکس وہ کس کا ہے برڈز اور محملز کا ہے تو اگر سٹرکچر کے لحاظ سے ہم پریڈکٹ کریں تو evolution میں فشز کو پہلے آنا چاہیے اس کے بعد ایمفیبینز کو آنا چاہیے ریپٹائلز کو آنا چاہیے اور سب سے ان پر برڈز اور محملز کو لیکن جب ہم نے فوسیلز کو اکٹھا کیا تو حیران کن بات یہ تھی کہ جو ترتیب سٹرکچر کے لحاظ سے ہمیں نظر آتی ہے سیمپل سے کمپلیکس وہی ساری ترتیب فوسیل کے لحاظ سے یعنی سب سے جو پرانے فوسیل ہیں وہ فشز کے اور اس کے بعد اولڈ اولڈر اس کے بعد اولڈ اور پھر یہ نیو تو اسی ترتیب سے یعنی فشز سب سے پرانے اس کے بعد اگلے دور کے اندر ایمفیبینز کے فوسیلز بھی آگئے ریپٹائلز کے بھی آگئے برڈز اور محملز کے بھی آگئے جس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس کہ فشز سے ہی ایمفیبینز بنے اور ایمفیبینز سے ریپٹائلز بنے اور ریپٹائلز سے برڈز اور محمل بنے یعنی جو سیکوئنس ہم بناتے ہیں اپنی جو ترتیب ہم بناتے کہ اس آرگنیزم کو پہلے آنا چاہیے تھا اس آرگنیزم کو بعد میں آنا چاہیے تھا اور بائی چانس جو فوسیلز کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اسی ترتیب سے وہ فالو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی موڈیفکیشنز نئے نئے آرگنیزم بنا رہی ہیں ویدہ پیسیج آف ٹائم اور یہ تھیوری ایولوشن کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس کی جو سب سے بیسٹ ایکزمپل ہیں ایولوشن آف ہورس جسے آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے کہ پہلے شروع میں جو ہورس کا سائزہ وہ بہت چھوٹا تھا پھر مختلف ٹرانزیشن کے بعد اس وقت جو ہمارے پاس ہورس ہے وہ بڑا ہے اگر ہم ہماری جو تھیوری ہے وہ اس ایولوشن کی ترتیب بناتی ہے لیکن جب ہم نے فوسیلز کو اکٹھا کیے تو ہماری تھیوری اور جو فوسیلز کی ڈسکوری ہے وہ میچ کر رہی ہے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہی ایولوشن ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ جو سٹرانگ ایویڈنس اس وقت ایولوشن والے لوگوں کے پاس ہے وہ فوسیل ریکارڈ ہے کہ بڑی ترتیب سے فوسیلز ملے ہیں اور ان کی اس ترتیب کو پڑھا جائے تو باقی ہی ایسے نظر آ رہا ہوتے کہ فوسیلز کی فوسیلز کی جو انفارمیشن ہے اسے نظر یہی آ رہا ہوتے کہ لگتا ہے ایسے کہ ایولوشن ہوئی ہے تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ